سر جٹی روڈ اور اربن سٹی کے درمیان جو ریلوے ٹریک آ رہا ہے کیا وہ بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے؟ نہیں یہ بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں تو لاہور سے راہلپنڈی تک جو ریلوے ٹریک ہے یہ جٹی روڈ کے بالکل پیرالل چلتا ہے کچھ جگہوں پہ یہ ریلوے ٹریک لیفٹ سائیڈ پہ آ جاتا ہے کچھ جگہوں پہ رائٹ سائیڈ پہ آ جاتا ہے اب یہاں پر دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس حوالے سے جو پاکستان کے مروجہ قوانین ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں راستے کا اختیار آئینے پاکستان کے تحت ہر آبادی کو ہر شہری کو جو ہے جو حکومت پروائیڈ کرتی ہے کہ جی اس کو راستہ کہاں سے دیا جائے گا؟ اب آپ اگر جتنی بھی آبادیاں ہیں آپ کاموکی میں موریدکے میں اس کے علاوہ لاہور میں ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر تین طرح کی جو ایکسیس ہے وہ فرام کی جاتی ہے کچھ جگہوں پر ریلوے ٹریک پر فاتک بنا دیا جاتا ہے جہاں سے لوگ جو ہے وہ ریلوے ٹریک کو کراس کر کے اپنی آبادی کی طرف جا سکتے ہیں کچھ جگہوں پر اس کے اوپر فلائی آورز بنائے جاتے ہیں جہاں پر ہیوی ٹرافک اور باقی چیزیں گزرنی ہوتی ہیں اور زیادہ تر جگہوں پر اس کے حوالے سے انڈر پاس کا اپروول دیتی ہے ریلوے یعنی آپ کو اینوسی دیتی ہے کہ آپ اس جگہ پر ریلوے ٹریک کے نیچے جو ہے وہ انڈر پاس بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ بہت سانی کسی بھی آبادی کی طرف ایکسیس کر سکتے ہیں جس جگہ پر جیٹی روڈ کی پرائیم لوکیشن پر اربن شٹی لاہور آ رہا ہے آپ جانتے ہیں بائیس سو فٹ کی گرینڈ انٹرنس ہے اس کی تو یہاں پر ریلوے ٹریک کے نیچے جو ہے وہ انڈر پاس بنایا جائے گا اور انڈر پاس کے حوالے سے جو پاکستان ریلوے کے قوانین ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ ستر سے اسی فٹ کا ایک آپ کے لئے انڈر پاس جو ہے وہ اس کا اپروول دیا جاتا ہے اور اس کا جو کنسٹرکشن ٹائم ہے یہ تین مہینے ہوتا ہے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی سوسائیٹی جب یہاں پر جو ہے وہ ریلوے انڈر پاس اپروف کرواتی ہے تو اس کے ایک ٹائم ڈیریشن دیا جاتا ہے کہ آپ نے تین مہینے کے اندر اس کی کنسٹرکشن مکمل کرنی ہے پروسس یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ریلوے جو لائن گزر رہی ہے اس کی دونوں سائیڈوں پر زمین آپ نے خریدنی ہے یعنی یہ ڈیویلپر یا سوسائیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں سائیڈوں پر زمین کی خریداری مکمل کرے گا خریداری مکمل کرنے کے بعد ارثور مکمل کرنے کے بعد ریلوے کے تامن سے وہاں پر ایک ڈیورجن ٹریک بچھائے جائے گا وہ ٹریک جو ہے وہ جو ٹرینیں آ رہی ہیں جاری ہیں ان کی آمد و رفت میں کسی قسم کا حلل پیدا نہیں کرتا بلکہ جو ڈیورجن ہوتی ہے اس کے لئے ٹرینوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے اس کے بعد تین مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے تین مہینے میں آپ نے جو بھی ڈیویلپر وہاں پہ انڈر پاس بنانا چاہ رہا ہے وہ اس کی کنسٹرکشن کو مکمل کرے گا اگر وہ تین مہینے میں کنسٹرکشن کو مکمل نہیں کرتا تو اس کے اوپر پر ٹرین جو آنے اور جانے کے حوالے سے اس کی ایک پالیسی پاکستان ریلویز نے بنا ہوئی ہے جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹس نے یہ کام کیا ہے تو اگر وہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں لیٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ان پر پر ٹرین کے حساب سے یعنی جتنی ٹرینیں گزریں گی اس کے حساب سے ان پر فانہ لے گا تو اس لئے یہ ایک بڑا ویل آرگنائز قسم کا سیٹ اپ ہے جس کے تحت جو ہے یہ پاکستان ریلویز سے انڈر پاس لیا جاتا ہے جو اربن سٹی کے ڈائریکٹرز ہیں جب میری سوالیں سنسی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ستر اسی فٹ کا ریلویز ٹریک کے نیچے انڈر پاس تو بہت سانی مل رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ریلویز ٹریک کو یا انڈر پاس کو ہم ڈیڑھ سو فٹ تک جو ہے وہ ایکسپینڈ کریں تاکہ ہم اس یہاں سے جو امدہ رفت ہے اربن سٹی کے جترے ممبران ہوں گے اس کو ایزی بنا سکیں اس کی مثال جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ تین ساڑھے تین کلومیٹر آگے اس کے علاوہ آپ جیٹی روڈ پر دیکھیں تو جہاں پر آپ کی سٹی ہاؤزنگ کھاریاں بنی ہیں وہاں پر آپ کے پاس یہ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہاں پر بھی ریلویز ٹریک بنایا گیا ہے ریلویز ٹریک کے نیچے جو ہے انڈر پاس بنایا گیا ہے جہاں سے تمام ہیوی مشینری کی اور باقی گاڑیوں کی امدرف جاری ہے تو اس لیے یہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے ہاں یہ ایک ریکوائرمنٹ ضرور ہے یہ ایک پراسس ضرور ہے لیکن اربن سٹی اس پراسس کو انیشیئٹ کر چکا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس حوالے سے بہت خوش خبری ملے گی کہ جی اس کا جو ہے وہ اپروول ہو چکا ہے اور یہاں پر بقاعدہ ریلویز ٹریک بنایا جائے گا تو اس میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے اربن سٹی لاہور میں اس وقت سٹی ونچر بلاگ میں تین مرلا پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے ریزیڈنچل فلوٹس اویلیبل فر بکنگ ہیں وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت ایک ویژن رکھتے ہیں جو کہ فیچرسٹک قسم کا مائنڈ رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس جگہ کی بہت بڑی ویلی ہوگی تو اس لیے اربن سٹی لاہور کی انفرمیشن کے حوالے سے بکنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی سربسٹر چاہتے ہیں ہمارا نمبر سکرین پر دیا جارہا ہے اس پر فوری طور پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی سرمایہ کاری کو محفوظ اور منافع بخش بنائیں گے آج تک ویڈیو کے لیے ٹرنک پی امانے لیں